اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کامیاب انسان بننے کے لیے جھک گئے اس کے آگے جھک گئے جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے سرِ تسلیمِ خم کا لیا جو آپ کہیں گے میں کروں گا تشمن یہی کہتا نا سندگ چھک جو نیچے بیٹھ جو جو میں کہوں گا کرو گے ہم نے تو دل سے کہا ہے اقرارم باللسانی کیا ہے ہم نے تستیقم بالقلب کیا ہے اور یہ قرآن کیا ہے قرآن کو بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا یا اللہ نے اس کو میری آنکھوں کی تھندک بڑا میں پڑھتا رہوں میں بار بار پڑھتا رہوں میں بار بار سیکھتا رہوں میں بار بار سمجھتا رہوں میں بار بار اپنے دل کو اس سے صاف کرتا رہوں یا اللہ میری آنکھوں کے اندر کی حدد بیدا نہ کرنا کہ میری آنکھیں کبھی تھک جیں اس کو پڑھ کر یا اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کی تھندک بنا دے اب پھر فرمایا یا اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے یا اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی دل کی بہار بنا دے آپ سب بھی آمین آپ سب بھی آمین